مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف آپ سب کو معلوم ہے اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ہمیشہ ایسے نہیں چلے گا جیسے آپ کو نظر آ رہے آج آپ یہاں بیٹھے ہو میں بیٹھا ہوں آپ کیا سمجھتے ہو سو سال کے بعد بھی ہم ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ سو سال کے بعد ایسا ہوگا کہ بھئی مفتی تارک مسعود کو بیان کے لیے بلاتے ہیں کوئی کہے گا بولو نا بھئی سو سال کے بعد اگر میں زندہ ہوا بالفرض بزاج تو کوئی چانس نہیں ہے سو سال کے بعد میرا دل کرے کہ یار میں چلتا ہوں لیاری میں جن لوگوں نے مجھ سے بیان کروایا تھا میں ان سے مل کے آتا ہوں شیس بھائی سے ملتا ہوں آپ کا کیا نام ہے سلمان بھائی سے ملتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ زمین کے اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے بولو نا آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے یار یہ رانکھوں میں لگ رہی ہے لائٹ میری تھوڑے اس کو ہلکا کر دیں سو سال کے بعد آپ مجھے بتاؤ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو یہ کہے کہ میں سو سال کے بعد زمین کے اوپر ہوں گا کوئی ہے تو بتا دو یار سارے لیٹے ہوئے ہوں گے کہاں بستروں پہ نہیں مٹی کے اندر اندھیروں میں قبر کے اندر تو ہماری مرضی یہ تھوڑی سی زندگی عیش میں گزار دو سٹے میں چرس میں ہیروین میں شراب میں مستیوں میں ڈکیتیوں میں چوریوں میں ہماری مرضی مرنا پھر بھی ہے اور چاہو تو یہ زندگی گزار دو ایسے کاموں میں کہ کل قیامت کے دن عیش و عشرت والی اللہ ہمیں زندگی دے دے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ قرآن کہتا ہے دنیا میں ہر شخص جھوڑ بول سکتا ہے پیغمبروں کے سوا لیکن اللہ جھوڑ بولو نہیں بولتا کیونکہ جب انسان جھوڑ بولتا ہے اس لیے کہ اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو جھوڑ بول دیتا ہے اللہ کو غلط بیانی میں کوئی فائدہ ہے نہیں بھئی ہم سارے ملک اللہ کی عبادت کریں کوئی خدا کی نافرمانی نہ کرے زمین پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طاقت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا کہ سمندر کے ایک قطرے جتنا اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا ہم سارے ملک خدا کے باغی بن جائیں ایک بات بھی اللہ کی نامانے سارے زنا کرنا شروع کر دیں سارے نشہ کرنا شروع کر دیں سارے برائیوں میں آ جائیں اللہ کی حکومت میں اتنا سا بھی نقصان نہیں ہوگا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے جب ہم نکالتے ہیں تو سوئی میں جتنا پانی لگا ہوتا ہے اتنا پانی سمندر سے کم ہو جاتا ہے مگر اللہ کی حکومت اور خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اتنی بھی کمی نہیں ہوگی تو اللہ دیکھو سیاسی لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں تاکہ سیاسی لوگوں کو ووٹ ملے ایسے ہی ہے نا ان کا فائدہ ہے بھائی اب لیاری سے کئی سال پہلے کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہوا الیکشن میں میں لیاری میں ہوں نا اس وقت اسی لیاری سے کئی سال پرانی بات ایک سیاسی لیڈر الیکشن میں کھڑا ہوا ہمارے ایک استاز یہاں امام تھے انہوں نے مجھے واقعہ بتایا میرے استاز تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی وہ لیاری میں امام تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں سے ایک سیاسی لیڈر کھڑا ہوا اس نے لوگوں کو کہا کہ مجھے ووٹ دو میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا کیا بنا دوں گا فرانس لوگوں نے ووٹ دیا بھائی وہ جیت گیا لیاری میں کٹر لینے مچھر ملیریا ڈینگی اس زمانے میں تو شاید ڈینگی نہیں تھا لیاری والے پہنچ گئے آپ لوگ پہنچ گئے آپ کے باپ دادے اس کے پاس تم نے بولا تھا ہم اس کو فرانس بنایا گا ہمارے استاذ اسی طرح اسی اسٹائل میں بتاتے تھے یہ واقعہ کیونکہ ان کو بلوچی بھی آتی تھی مکرانی بھی آتی تھی تو کہنے وہ سب لوگ پہنچ گئے بولا تم نے بولا تھا ہم لیاری کو فرانس بنایا گا بھی تم نے کیا بنایا یہ یہ تو پہلے سے بھی گندہ کر دیا تم نے سیاسی لیڈر نے بولا فرانس میں کیا ہوتا ہے لڑکیاں چڑی پہن کے گھومتی ہیں یہاں بے حیائی پھیلا دو یہ بھی پرانس ہے اور کیا ہے یہ بھی پرانس ہے شراب عام کر دو بے حیائی عام کر دو تو یہ کیا بن جائے گا پرانس لوگوں نے پھر بولا ہوگا کہ اڑے یہ والا پرانس تھوڑی بولا تھا تم نے یہ والا پرانس تھوڑی ہمیں وہ والا پرانس چاہیے تھا جو صفائی ہو سڑکیں ہو علاج ہو تو دیکھو سیاسی لیڈر زبان بدل دی نہیں بدل دی اس نے وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ والا پرانس نہیں بولا تھا میں نے یہ والا بولا تھا بے حیائی پھیلا دوں گا میں شراب عام کر دوں گا چرز ہیروین کیونکہ فرانس کے لوگ تو ایاشی ہوتے ہیں نا ایاشت تو بیان بدل دیا کیا نہیں بدل دیا انسان کا مفاد جہاں جھوٹ میں ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے جہاں سچ میں ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے ایک آدمی نے منت مانی ایک آدمی سمندر میں دریہ میں ڈوبنے لگا دریہ میں ڈوبنے لگا لوگوں نے بولا منت مان منت سمجھتے ہو نا منت مان کہ اللہ نے تجھے بچا لیا تو دو دے گئے تو اللہ کے نام پہ غریبوں کو کھلائے گا وہ کنجوس ہاتھ بھی تھا اس نے کہا نہیں بھائی دو دے گئے کون کھلائے یار جب اس کو یقین ہو گیا اب میں ڈوبنے لگا ہوں تو اس نے منت مانی ہے اللہ تو مجھے بچا لے گا تو دو دے گئے میں چاول کی غریبوں کو کھلاؤں ایک لہر آئی اسے اٹھا کے دریہ سے باہر نکال دیا جیسے ہی باہر نکلا ہے کہتا ہے کڑی دیگ کون سی دیگ دوسری لہر آئی اندر واپس جیسے ہی اندر گیا کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا کڑوی یا میٹھی بریانی کی یا زردے کی اللہ بات تو سن تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں میں تو جیسے ہمارے سیاسی لیڈروں کے بیانات آئے دن بدلتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ ہے کبھی جھوٹ کبھی سچ انسان کا بیان بھی بدلتا ہے اس کے فائدے ہیں اللہ کو میرے بھائی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے درکے بھکاری ہو محتاج ہو ساری دنیا کے سارے انسان مل کے خدا کے خلاف بغاوت کریں اس کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے اتنا طاقتور ہے کہ زمین اس کے ایک ہاتھ میں اور آسمان اس کے ایک ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے جیسے کپڑے کو لپیڑا جاتا ہے نا ایسے لپیڑ دے گا آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں ایک کلمہ کن کی طاقت سے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی اتنی بڑی کائنات کہ انسان خورد بی نے لگا لگا کے اس کائنات کی وساطوں میں غور کر رہا ہے کائنات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی بھائی ہم سے غلط بیانی کرے وہ ہے بھائی اس لئے اللہ کہہ رہے اللہ سے اللہ نے بولے جو ہمیں کڑوے لگتے ہیں سچ آپ کو پتا ہے ہمیشہ کڑوے لگتا ہے دیکھو اقل مند وہ ہے جو اس کڑوے سچ کو مان لے کچھ سچ اللہ نے کہے ہیں وہ ہمیں کڑوے لگتے ہیں آج اگر نہیں مانا ہم نے اس سچ کو کل ہماری زندگی برباد ہونے والی وہ سچ کیا ہے اللہ نے ہمیں بتایا یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من الباس اے لوگو مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے مٹی ہو کے جسم ضائع ہوتا ہے روح ختم نہیں ہوتی وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُور وہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے زندہ کرے گا یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے تمہیں یقین نہیں آتا کیسے زندہ کرے گا تم کہتے ہو مرنے کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں زندہ کہاں سے ہوں گے فَإِنَّا خَلَقَنَاكُم مِنْ تُرَاب تمہیں ہماری قدرت پہ یقین نہیں آتا دیکھو پہلی مرتبہ مٹی سے بنایا ثُمَّ مِنْ نُطْفَ پھر اس مٹی کو منی کا قطرہ بنا دیا ہم نے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے وہ منی کا قطرہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے جو خدا مٹی سے منی بنا سکتا ہے منی سے خون بنا سکتا ثُمَّ پھر خوبصورت بچہ بنا کے ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھے پڑے کلے جی ناخن یہ ساری کیس ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ والا مزدور نہیں بیٹھا ہوا ایک گاڑی کمپنی میں تیار ہوتی ہے سیکڑو ایسا انسان ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا اور کوئی مزدور ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا کام نہیں کر رہا تین اندھیروں کے اندھیرہ پھر پیٹ پیٹ پھر ماں کی کھال کا اندھیرہ ان تین اندھیروں کے اندر انسان کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے کوئی ٹھے گے دار ماں کے پیٹ میں بیٹھ ہوا نظر نہیں آئے گا پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں اور ایک نئی تخلیق میں تمہیں جنم دیتے ہیں ماں کی چھاتیوں میں چشم جاری کر دیتے ہیں پھر آسمان سے تمہاری روزی کے لیے بارشیں برساتے یہاں تک کے جوانی کی دہلی اس پر تم قدم رکھتے ہو جو خدا یہ سارے کام ترتیب وار کر سکتا ہے وہ خدا مردے کو قیامت کے دن جان ڈال کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے اللہ نے صرف یہ تو بڑا اچھا سچ ہے نا کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے دوبارہ زندہ ہوں گے دوبارہ لائف کو انجوائی کریں دوبارہ سٹے لگائیں کیا خیال ہے بھئی یہ سچ تو بڑا مزہدار ہے نا دیکھو کافر کہتا ہے مر گئے تو کہانی ختم یہ جھوٹ کڑوائے کافر جھوٹ بولتا مر کے مٹی ہو کے کیا ہو گئے ختم لیکن یہ جھوٹ بظاہر کڑوائے کڑوائے اس لئے کہ مر گئے تو ختم کہا نہیں اللہ ایک سچ بول رہا ہے کہ ختم نہیں ہوتے دوبارہ زندگی ملے گی یہ سچ ہے کڑوائے نہیں لگ رہا یہ تو بڑا میٹھا سچ ہے لیکن اس سچ کے بعد ایک اور سچ اللہ نے کہا وہ بڑا کڑوائے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اس کے بعد اللہ نے ایک سچ کہا ہے وہ سچ کیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِن عَنِ النَّعِيم آج جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں آج آج نعمتیں ہیں رات کو گہری نین سوگے نعمت ہے یا نہیں صبح نین سے بیدار ہوگے نعمت ہے یا نہیں صبح ناشتہ کروگے نعمت ہے یا نہیں دوپیر بھوک لگتی ہے اللہ کھانا کھلاتا ہے نعمت ہے یا نہیں آپ کو اللہ نے گھر دیا ٹھکانا دیا نعمت ہے یا نہیں آپ کو آپ کی ماں کا سایہ دیا جس نے آپ کو بچپن میں محبت سے پالا اگر مانا ہوتی کوئی اور عورت اس طرح پال لیتی جیسے ماں پالتی ہے نعمت ہے یا نہیں ہے آپ کو خدا نے باپ کا سایہ دیا جس نے آپ کی ماں کو شلٹر دیا تحفظ دیا کہ عزت کے ساتھ آپ کو پالے روڈوں پہ لے گے نہ گھومے آپ یہ خدا نے باپ کی شکل میں نعمت دی یا نہیں دی پھر اللہ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی یہ نعمت ہے یا نہیں ہے سونگنے والی ناک دی یہ نعمت ہے یا نہیں ہے بتاؤ اگر اللہ آنکھوں سے دیکھنے میں بینائی سلب کر لے دیکھنے کی طاقت سلب کر لے کانوں میں سننے کی طاقت چھین لے اللہ تعالی اور دلوں پہ مہر لگاتے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان طاقت کو دوبارہ بحال کرے آنکھ دینے والا بھی اللہ اور آنکھوں پتہ چلے گا کان کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا جیسے ہی ناک کے قریب لے کر آئے ایک دم ناک سگنل لیتی ہے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے سننے کی طاقت کے لیے یہاں سراخ رکھ دیئے ناک کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا مو کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا یہ والے سراخ آوازوں کی لہروں کو کیچ کر رہے ہیں یہ والے سراخ دیکھ رہے ہیں سامنے ناک سے کان سے دیکھ نہیں سکتا لیک لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان دماغ سے سوچتا ہے میدے سے حضم کرتا ہے ہاتھوں سے پکڑتا ہے ٹانگوں سے چلتا ہے ایسے جوڑ لگا دی ہے اس نے ایک جوڑ بھی آپ کی انگلی کا دائیں بائیں ہوگی آپ میں پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی ہمارے ایک دوست جاننے والے ان کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی پلک نیچے لے کے جاتے ہیں تو اوپر نہیں آتی اوپر لے کے جاتے ہیں باندھنا پڑتا ہے ان کو وہ کہتے تھے مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا وہ کہتے تھے کوئی کروڑوں روپے مجھ سے لے لے کروڑوں روپے لے لے میری آنکھوں میں جو لوگ ہم آنکھوں کے پلکوں کو اوپر نیچے کرتے یہ صلاحیت لوٹا دے میں ساری جائداد اپنی دینے کے لیے تیار ہوں ہمیں نہیں پتا یہ جو ہم آنکھیں کہ پلک جھپکتے ہیں نا یہ آپ بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ کھلی رکھو اور نیچے نہ لے جا سکو کس قدر ٹینشن میں انسان آتا ہے یا نہیں آتا ہے اندھا ہو جائے دیکھنے سے وہ آنکھیں خوشکونے لگتی ہیں اور اگر یہ نیچے لے کے گئے اوپر نہیں ہو رہی ہیں اب آپ سے کس قدر ٹینشن بار بار آنکھوں کو کیا کرنا پڑے گا ہاتھ سے اوپر کرنا پڑے گا ایک یہ پلک کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے جس سے آنکھوں کا حسن بھی برقرار جس سے دیکھنے کی طاقت بھی برقرار اللہ یہ نعمت اگر آپ سے چھین لے آپ کروڑوں عربوں روپے بولی لگا کے اپنی اس نعمت کو واپس لانے کی کوشش کرو گے یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہمیں عطا فرمائی ہے